بھائی نے ایک اچھا سوال کیا پھر وہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا بعد نصف شاوان کے بعد روزے رکھنے سے کہا کہ تم رمضان کے روزوں میں کمزوری نہ ہے تو دیکھیں میں نے اس کی وضاحت تقریر میں کر دی تھی تو یہ ہے کہ بات صحیح تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے یا پورے مہینے کے روزے رکھتے دوسرا ایسا آدمی جس کو ڈر ہے کہ روزے رکھنے کی بنیاد پر اس کے رمضان کے روزے جلے جائیں گے تو وہ پھر اس مہینے روزے کم کر دیں میں نے یہ بات وضاحت کر دی تھی جس آدمی کو اس چیز کا ڈر ہے کہ اس مہینے اگر وہ پورے روزے رکھیں گا اس میں کمزوری آ جائیں گی اس کے اندر رمضان روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہوں گی تو پھر اس آدمی کے لئے منع ہے کہ وہ روزے رکھیں گے جیسے حد عمر کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ جو شابان کے آخری دنوں میں روزے رکھتا اس کو روزہ تلوا دیتے تھے کیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ شابان کے آخری آئیہ میں تم روزے رکھو اور بعد میں یہ ہو کہ کمزوری آ جائے اور رمضان کے فرض اسے ضائع نہ ہو جائے تو میں کہوں گا عام زبان میں روزے رکھنا چاہیے جتنے روزے رکھتے رکھے اگر آپ کو لگے رمضان کے روزوں میں کمزوری آ سکتے اس روزے سے لہذا اس روزے کو پھر ان روزوں کو آپ چھوڑ دیں یہ زیادہ بہتر ہے اس لئے کہ رمضان کے روزے ہم پر فرض ہوتے ہیں